اسلام علیکم کیا علیہم پیو کے خیریصے ہیں ٹک ٹاک ویلکم ٹو دے شو اور ایک چیز تھوڑی سے ذرا ہم نے ایک وعدہ کیا تھا فروٹ کیک کا وہ تھوڑا سرا ہولڈ کر لی ہے انشاءاللہ اگلے ہفتے میں اس کو ہم بڑے تفصیل سے صرف وہ فروٹ کیک نہیں اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں مجھے مل گئی پرانی اور وہ بڑی کام کی ریسیپیز ہیں وہ ٹیسٹر ٹرائیڈ ہیں ساری کی ساری کھوٹلوں میں جب ٹریننگ کی تھی اور وہ نکال کر رکھی بھی انشاءاللہ وہ ایک ساتھ کر کے آپ کو بہت ساری کام ایسی چیزیں سکھائیں گے بڑی اچھی ریسیپیز ہیں حالانکہ ہیں بہت پرانی تقریباً کوئی تیسیک سال ہو گئے بہت زیادہ عرصہ ہو گئے لیکن ابھی تک کام آتی ہیں بیسکس ہیں وہ اور وہ آپ کو بہت کام آئیں گے تو انشاءاللہ وہ ساری ایک کر کے بنائیں گے آج کے ہماری تین ریسیپیز ایمپناڈاز وائٹ چکن اور چکن چیز کباب رول سب سے پہلے سٹارٹ کریں گے ایمپناڈاز یہ بسکلی میکسکن ریشہ ہے اور پہلے جب اس کو سٹارٹ کریں گے پر آپ کو سمجھاتے ہیں بہت مزے گی ایک ٹائم میں بہت پہلے میکسکن ریشنانٹ میں کام کرتے تھے وہاں پہ یہ ڈش سکھی اور پھر بہت کم کھائی بہت کم کھائی میں بات کر رہا ہوں نائنٹین انیس سو ستانوے اٹھانوے کی اور یہ وہ ٹائم تھا یہاں پہ میکسکن ریشنانٹس کافی کھولیتے ہیں کراچی میں کم سے کم تین چار کھولیتے ہیں لیکن کوئی زیادہ چل نہیں پائے بہت ساری وجوہات ہیں حالانکہ میکسکن کھانا پوری دنیا میں فیمس ہے اور بڑا شوق سے کھائے جاتا ہے سپائسی کھانا ہے اسی وجہ سے پاکستان میں بھی فرنچائزز کھولیں مختلف ریشنانٹس کھولیں کہ سپائسی کھانا ہے تیکھا ہے اور ہمارے ٹیسٹ کے حساب سے تھوڑا سا ملتا جلتا ہے تو یہ کامیاب ہو جائے گا لیکن ایرون نو کیا ہوا میں سمجھتا ہوں زیادتی ہویا اس کھانے کے ساتھ کیونکہ اتنا مزے کا ہے کہ ایرون نو کی کیوں نہیں چلا بھی بھی ریشنانٹس ہیں کچھ میکسکن سب سے پہلے سٹارٹ کریں گے یہاں پہ ریسیپی میں ہم پین میں ڈالیں گے تھو ہمارے ہاں کھانوں میں تھوڑی زیادہ ہے اور زیادہ کنزمشن کی وجہ سے ہمیں اچھے تیل کا انتخاب کرنا چاہیے ہلکے ایسی تیل کا انتخاب جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہر چلو سستہ پڑ رہا ہے یا پچھلے دوسرے آئل سے پانچ دس رو پہ سستہ ہے یا عرصے سے استعمال کر رہے ہیں اور کبھی ضرورت محسوس نہیں کی کہ تیل کے بارے میں بھی سوچا جائے تو تیل کے بارے میں سوچیں کیونکہ آئل جو ہے یہ ہمارے اوور آل ہیلتھ کا زامن بھی ہے اور سب سے بڑا مسئلہ بھی آئل ہی ہے سیچوریٹڈ فیٹ ایسے آئلز جس میں سیچوریٹڈ فیٹ ہوتے ہیں جو آپ کی دل کے سہت کے لئے نقصاندے ہوتے ہیں اس آئل میں تین مختلف آئل سی کمبینیشن ہیں آلیو آئل اور کینولا آئل اور سن فلار آئل تو یہ تین آئل سی کمبینیشن کی وجہ سے آپ کی ہارٹ ہیلتھ کے لئے بہت فائدہ مند پہن لے لیا اور اس میں سب سے پہلے شامل کریں گے بلکہ قیمہ شامل کریں گے یہ قیمہ آ گیا چکن کا بیپ کا جونسا آپ کو تیز کے پوڑی بھی سے اچھا لگے ڈیڑھ کپ اس میں قیمہ ہے اور تیز آنچ پہ سارا کا سارا کام ہوگا یہ لیں تیز آنچ پہ سو کرتے جائیں گے اور یہ ریسیپی بہت ایزی اگر آپ دیکھیں گے تو ریسیپی کارڈ میں لکھا ہوا ہے دو کپ میدہ دو انڈے ایک چائے کا چمچ نمک ایک چائے کا چمچ بیکنگ پاورڈر مکھن چار کھانے کے چمچ یہ اس کا ڈو کی حجزہ ہے تو یہ ڈو پہلے سے بنا کر رکھ لیا ہے میں آپ کو دکھا دوں یہ ڈو پہلے سے بنا ہوا ہے اور ہم نے صرف انگریڈنٹس لکھے ہیں ایک طرف اس کو رکھ دیا ہے ہم اس کی فلنگ بنا رہے ہیں جو اس کے اندر ہم نے بھرنا ہے تو سب سے پہلے قیمہ لے لیا اور تیز آنچ پہ اس کو کریں گے اور تیز آنچ پہ اس کو کریں گے اور تیز آنچ پہ فرائنگ کا مقصد اس کو اس میں پانی ہی نہ چھوڑے بس یہ کوشش کریں کہ یہ پانی ہی نہ چھوڑے اس کو تیز آنچ پہ تھوڑا سا اور فرائ کریں گے آنچ تھوڑی سی تیز کر دیں گے یہ لے جی مصل کا سفرائی ہو گیا اس کا کلر مکمل طور پہ جب تبدیل ہو جائے پھر آپ نے اس پہ ایک دم حملہ ہوگا جانا ہے چیزیں کی بھی چیزیں کی کریں اس میں شامل کرتے جائیں گے ایک چائے کا چمچ اس میں اوریگانو ایک کھانے کا چمچ اس میں کٹیوی کٹاوازیرہ ایک چائے کا چمچ اس میں کٹیوی کالی میرچ اور ٹومیٹو پیسٹ اس میں تقریباً تین سے چار کھانے کے چمچ پانچ کھانے کے چمچ ٹومیٹو پیسٹ اور ساتھ میں کٹیوی لال مچ تیکھے کھانے ہوتے ہیں یہ میکسیکن ضروری نہیں کہ بہت تیکھا کریں یا ضروری نہیں کہ تیکھائی کریں مرچے نہیں پسند اوڑا دیں ہم اس میں تقریباً کٹیوی لال مچ کٹیوی لال مچ تھوڑا سا نمک شامل کریں نمک ہم نے کم سام استعمال کرنا ہے کیونکہ ٹومیٹو پیسٹ میں بھی نمک ہوتا ہے میک شور کہ نمک زیادہ نہ ہو جائے بس اب اس کو تیز آنچ پر ایک دو منٹ بنائی کرنی ہے اس کی اور اس میں چاپ کیا ہوا پیاز اور چاپ کیا ہوا شملہ مرچ یہ آخر میں ملانا ہے بس تو تیز آنچ پر اس کو چھوڑا سا کریں گے فرائد جو اس میں اگر چھوڑی سے نمی آپ کو نظر آ رہی ہے وہ نمی ختم کرنی ہے بس لیسین اس میں نہیں ہے شامل کرنا ہے کر دیں کوئی اشیو نہیں سبزیوں میں اس کے علاوہ دو سبزی ہم شامل کر رہے ہیں پیاز اور شملہ مرچ پیاز کو ہم بطور سبزی شامل کر رہے ہیں بطور ہماری گریوی میں جو پیاز ڈالتے ہیں وہ نہیں اور اس میں مشروع شامل کر سکتے ہیں مٹر، سویٹ کون، مکئی بہت اچھا اس کا ٹیسٹ بھی آتا ہے اور میکسیکن کھانوں میں چلتا بھی یہ دیکھیں اس کو مکس کیا اس کے بعد ہم نے اس میں شامل کر دیا پیاز اور شملہ مرچ اور اس کو ہم نے صرف ملانا ہے دیکھیں ملانا ہے تیز آنچ پہ بس اور پکانا نہیں ہے بس ملانا اور شملہ بند اس کو ہم نے کھلا کھلا ایسے چھوڑ دینا ہے تاکہ اس میں نمی تھوڑی سی کم ہو جائے پانی اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے پانی چھوڑ بھی دیا ہے تو اس کو آپ پھیلا دیں تاکہ یہ تھوڑا سا نمی بھی نکل جائے اور تھوڑا تھنڈا بھی ہو جائے یہ مکمل طور پر تھنڈا ہوگا اس لئے اس کو میں تھوڑی در کیلئی یہاں پر چھوڑ کے اس کے بعد اس کو میں فریج میں رکھوں گا تاکہ مکمل طور پر ٹھنڈا ہو جائے پھر ہم اس کو استعمال کر سکیں گے بریک کا بھی ٹائم ہے کہ بریک پر جا رہے واپس ہاتھ نہیں سٹارٹ کریں گے موسیقی اچھے جی واپس آگئے اور جو مکس تھا بھی امپناڈا کا وہ میں نے رکھ دیا ہے فریج میں اور یہ اس کو پھیلا دیا تاکہ یہ تھوڑا زرہ جنڈی تھنڈا ہو جائے جب تک یہ مکمل طور پر ٹھنڈا نہیں ہوگا اس وقت تک یہ اس کو آپ استعمال نہیں کر سکتے ٹھیک ہے نا یہ ڈو کا مکس جو ہے نا یہ اس میں اندر جس طرح سموسے کے اندر بھرتے ہیں کوئی ایسی چیز بھرتے ہیں جب تک یہ مکمل طور پر ٹھنڈا نہیں ہوگا تو یہ اس اس رہے گا ٹھیک ہے نا یعنی اس کو استعمال نہیں کر پائیں گے لہذا اس کو پھیلا دیا اس کو آپس رکھ دیا فریج میں اور جب تک مکس اس کا ٹھنڈا ہو رہا ہے ہم آجاتے ہیں دوسری ریسپی کی طرف وائٹ چکن اور یہاں پہ ایک پین لے لیا اس میں ایک کپ کوکنگ آئل لکھا ہوا ہے تو اوڑا سا زرہ کم کر لیتے ہیں زیادہ ہو جائے گا کیونکہ چکن بہت کم ہے اور اس میں کوئی گریوی نہیں ہے تو آدھا کپ ہم کین آلیف کوکنگ آئل لے لیتے ہیں یہ اصل میں یہ ڈش میں نے ہمیں کسی خاتون نے بھیجی تھے میں اب نام ان کا بھول رہا ہوں کافی عرصہ پہلے کچھ دنوں پہلے وہ کیا اس کو بولتے ہیں سارے قدیمہ میں برامت ہوئی ہے تو ایک دم دیکھا تو میں نے کہا یہ ریسپی تو اچھی لگ رہی ہے لیکن وہ انہوں نے ایک کپ آئل لکھا ہوتا میں نے کہا لکھ دیتے ہیں تاکہ ان کی خواہش پوری ہو جائے کہ ہم نے ایک کپ بھی لکھا تھا میرے حساب سے اگر پیاز گریویز میں ہوتی تو شاید ہم اس میں ایک کپ بھی پھر بھی زیادہ میں آپ نے دیکھا ہے مطلب آئل ویسے جتنا بھی ہلدی آئل ہو جائے پھر بھی قوانٹیٹی وائز اس کو بہت ہمارے ہاں کچھ کھانے گھروں میں ایسے بنتے ہیں کہ وہ ایک ایک انچ پہ گھی تیار رہا ہوتا ہے تیل بھی نہیں گھی تو اس کو ہم تھوڑا سا آوائٹ کرتے تو آدھا کپ ہم نے یہاں پہ کانولیو آئل لے لیا اور اس میں شامل کریں گے ہم ادرک ایک چائے کا چمچ اتنی ہیں ادرک ایک کھانے کا چمچ ایک کھانے کا چمچ ادرک لیتی ساتھ میں ہم اس میں ایک آدھا کلو چکن سامل کر دیں گے یہ آگئی اس کو اب چکن مٹن بیف فش پرانڈ کسی بھی میٹ کے ساتھ بنا سکتے ہیں اس میں ہم نے یہ چکن سامل کی اور اس کو جب تک تھوڑا سا فرائے کریں گے تھوڑا سا اس میں ابھی نہیں پہلے تھوڑا درہ اس کی بنائی ہو جائے پھر اس میں ہم شامل کریں گے تھوڑا سا نمک نمک ابھی شامل نہیں کریں گے نہیں تو چکن پانی چھوڑ دے گا اسی وجہ سے عمومن نمک کام تھوڑا دیر بات جائے تھوڑا درہ چکن سیل ہو جائے پھر ہم اس میں نمک شامل کر دیں گے پہلے نہیں یہ اس کو ذرا ولٹ پلٹ دیا باس چانی جب تک یہ فرائے ہو رہا ہے اس کے بعد اور بڑی ایزی ریسیپی مجھے سب سے اچھی بات اس ریسیپی کیے لگی میں عمومن جب بھی کوکنگ میں کوئی ریسیپی بناتا ہوں آسان ریسیپی ہو اور ریسیپی کے مزاج کو دیکھتے ہوئے آئیڈیا ہو جائے کہ یہ ریسیپی ہوگی کیسے تو میں کم سے کم اتنا تھوڑا بہت اتنا کوکنگ کی ہے کہ اتنا آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ ریسیپی میں دم ہے اور ایزی ہے کم سے کم اجزا کے ساتھ بہتری ریسیپی بن رہی ہے یہ تھوڑا سا پکا لیا اب اس میں تھوڑا سا بادام کچھتے تھوڑے سے ایک کھانے کے چمچ ملاکی ہے شامل کر دیں گے تو ٹھیک ہے نہیں تو نہیں ہم نے اس کو چھیل کے یہ شامل کر دیا اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے دودھ آدھا کپ ہے اور ساتھ میں ہم اس میں شامل کر رہے ہیں کریم کریم اس میں شامل کر رہے ہیں فرش کریم آدھا کپ دودھ آدھا کپ اور تھوڑا سا اس میں نمک شامل کر رہے ہیں نمک کو ہم بعد میں ایڈجسٹ بھی کر لیں گے اور سفید مرچ کہاں گیا سفید مرچ ایک چائے کھانے کے چمچ زیادہ ہے یہ اس میں سفید مرچ شامل کر دی سفید مرچ بھی اگین کچھ لوگوں کو اس کا ذائقہ تھوڑا سا سمجھ نہیں آتا تھوڑا ڈیفرنٹ ہے سو دیکھ لیجئے گا اگر آپ کو ٹیسٹ کا کوئی ایشو ہے اس کے ساتھ تو پھر اس کی جگہ کالی میرچ استعمال کر لیں یعنی تو وائٹ پیپر استعمال کر رہے ہیں تو ایک کھانے کی چمچ کی جگہ ایک چائے کا چمچ استعمال کر لیں دیکھ لیں مجھے بہت پسند ہے اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ تو میں تو تھوڑا ذرا زیادہ ہی رکھتا ہوں لیکن پھر بھی ایک چائے کا چمچ کافی ہوگا ساتھ میں اس میں ہم خشخش استعمال کر رہے ہیں اس کو ہم نے تھوڑا پیس لیا ہے یہ ذہن میں رکھئے گا کہ اس کو جب آپ پیسیں گے اس سے پہلے آپ چک ضرور لیں نمبر ایک میں تو ہمیشہ کرتا ہوں ہمم ہم نہیں ریت ریت اور اس کا ٹیسٹ خراب ہو جاتا ہے بہتری نہیں صحیح ہے کیونکہ اگر تھوڑی سی بھی ریت اس میں ہوئی یا ایک ریت کا مسئلہ دوسرا اس کا ذائقہ خراب ہوا یعنی پچھلے سیزن کا ہوا میں سمجھ لیں کہ ڈش کا بیڑا غرق تھوڑی سی ٹل رہی ہے لیکن یہ ٹیسٹ بلکل برباد کر دے گی چلنج اس کو مکس کیا ساتھ میں اس میں ہری مرچیں چوپ کیوی ہری مرچ ہاں چار عدد ہیں تو اس میں دو عدد شامل کر دیں گے اور بعد میں ٹیسٹ کو دیکھ بھی لیں گے یہ آج کے مرچ تھوڑی درہ مزیدار آرہی ہے سپائسی باقی شہروں میں کیا حالت ہے لیکن کبھی کبار یہ پتہ نہیں مرچیں پاگل ہو جاتی ہیں کچھ پتہ نہیں لگتا سم ٹائم سپائسی آنا شروع جاتی ہیں سم ٹائم وہی مرچیں آپ استعمال کریں بلکل تیکھی نہیں ہوتی مرچوں کا بھی اچھا دوسرا ایک اور چیز میں اس کو کور کر رہا ہوں اور دھیمی آج پہ چکن گلنے تک پکائیں گے یہاں پہ اس کو شفٹ کر لیتے ہیں دھیمی آج اور ساتھ میں اس میں دھئی بھی شامل کر دیں گے دھئی بھی اس میں دھئی کھا گیا دھئی بھی شامل کر رہے ہیں اور یہ آرام سے دھیمی آج پکتا رہے گا پانی اس میں شامل نہیں کر رہے دھئی شامل کیا اور اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لی اور اب دیکھیں کتنا نام کے حساب سے اگزیکٹلی وائٹ چکن بن رہا ہے اس کو کور کر دیں گے آرام سے دھیمی آج پکتا رہے گا اور ککنگ ٹائم اس کا پندرہ سے بیس منٹ میکسیم باس اس کو کر دیتے ہیں کور اور ہمارے ساتھ کولر ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم شیف خیریت کون بات کر رہے ہیں کہاں سے ہے نزد یاکوب جی کیسی آپ ٹھیک 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 ہیں شکر ہے خیریت ہے برکل جی حکم 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 تاک سارے پورے کر دیتے ہیں بہت اچھی ٹیشیز بناتے ہیں تینکیو بہت بہت شکریہ کوئی اور کوئی اسی چیز جو ابھی رہ گئی ہم سے ہاں اس چیز رہ گئی کب کیا 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 آپ اسی چینل سے وابستہ ہوتے ہیں جو یہ ہمیں آپ سے حکم آپ نے کہا تو ان کا گزارش کر دیتے جی جی فرم میں سنتے وہ تصویر اتنی ہلاتے ہیں نہ ہمیں تصویر سمجھ آتی ہے نہ خبر سمجھ آتی ہے تو آپ اگر تھوڑا سا اچھل میں آپ نے جو آپ کے ہوتے ہیں چینل والے ان سے گزارش کر دیں بڑی نوازش ہوگی کیا کونسی تصویر ہل رہے بھائی خبریں جب دکھاتے ہیں آہ اچھا اچھا ہاں ابھی پڑھ بھی نہیں سکتے تصویر ہل جاتی ہے تصویر دیکھتے خبر ہل جاتی ہے تصویریں ہل جاتی ہے وہ اتنا دماغ گھوم جاتے کہ سمجھ ہی نہیں آتا کونسی خبر تھی میں اب ان کی خبر لیتا ہوں نیوز وغیرہ آتی ہیں نا تو اس پر میں کہا آپ حکم کرتے ہیں آپ سے گزارش کرتے ہیں نہیں 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 آپ ان کی خبر کی ابھی خبر لیتے ہیں ٹھائرے ہیں ذرا ابھی ابھی سیٹ کرتے ہیں فکر نوٹ ہاں نہیں بہت تصویر جو ہے وہ بہت آگے پیچھے اوپر نیچے انسان خبریں دیکھ کریں گن جاتے ہیں اوپر سے ایسی خبریں بھی ایسی ہیں اصل میں اوپر نیچے آگے پیچھے ہو رہی ہیں آج کل تو خبریں بھی دیکھنے والی نہیں ہیں اچھا ہے آپ کا پروگرام آپ فکر نہیں کریں ابھی سیٹ کر دیتے ہیں ان سب کو ساری کی ساری میڈیا انڈسٹری کو سیٹ کر دیتے ہیں ڈونٹ یو وری آجشہ جی وائٹ چکن میں آپ کو قوک ریکیپ دیتوں آدھا کب ہم نے چکن اور ادرک ایک کھانے کا چمچ ادرک آدھا کلو چکن چکن کو اسے پیسز لے لیں بڑے چھوٹے بھی سائز آپ کے اپنی حساب سے کٹنگ کر لیں میں نے اس کو تقریباً بارہ پیس کٹنگ کی ہے جو کہ عموماً آہ ساری آٹھ پیس نہیں بارہ پیس کٹنگ کی ہے کچھ اس کو سولہ پیس کٹنگ بھی کرتے ہیں اور چکن کو تھوڑا سا پہلے اس میں فرائے کیا ادرک کے ساتھ اس کے بعد ہم نے اس میں شامل کر دیا آہ سفید مرچ ایک کھانے کا چمچ لکھا وہاں پر ایک چائے کا چمچ شامل کر لیں سفید مرچ نہ ہو تو کالی مرچ بھی بلکل اس میں چلے گی وہ بھی شامل کر سکتے ہیں آدھا کپ اس میں ہم نے کریم شامل کی آدھا کپ اس میں ہم نے دودھ شامل کیا ساتھ میں آہ خش خش دو کھانے کا چمچ پسا ہوا اور دیکھ لیجئے گا کہ کڑوا نہ ہو پچھلی سیزن کا نہ ہو ریت نہ ہو ریت بے انتہا ہوتی لہذا اس کی صفائی بہت ضروری ہے آہ ہری مرچیں چار عدد لکھی ہوئی تھی چوب ہم نے دو شامل کر دی دو اس کو ذرا تیکھا پنچ چیک آہ رام سے دیکھیں یہ پکتا رہ گا بائی در ٹائم یہ چکن گلے گا تو ہماری گریوی ہو جائے گی تیار اور بس ریڈی ہو جائے گا بریک پہ جا رہے واپس آتے ہیں سٹارٹ کرنگ کرنے جائے گا امپنا ڈاس دو کے عجزہ میدہ دو کپ انڈے دو عدد نمک ایک چاہ کا چمچہ بیکنگ پودر ایک چاہ کا چمچہ مکھن چار کھانے کے چمچے فلنگ کے لئے چکن کا قیمہ ڈیر کپ چوپٹ پیاز ایک عدد بڑی چوپٹ شبلہ مرچیں دو عدد پوٹی لال مرچ ایک کھانے کا چمچہ چڑڑ چیز سلائس چھے ٹرکڑے زیرہ ایک کھانے کا چمچہ ٹوپٹو پیسٹ پانچ کھانے کی چمچے نمک ایک چاہ کا چمچہ کالی مرچ ایک چاہ کا چمچہ اوریگانو ایک چاہ کا چمچہ تیل پانچ کھانے کی چمچے ترکیب دو کے لئے بول میں تمام عجزہ ملا کر نیم گرم پانی سے گوندیں اور ایک طرف رکھ دیں پھر فرائنگ پین میں تیل گرم کر کے چکن کا قیمہ شامل کر کے فرائے کریں اس کے بعد پیاس نمک اوریگانو اور کالی مرچ ڈال کر مکس کر لیں اب ٹومیٹو پیسٹ کو ٹی لال مرچ زیرا اور شملا مرچ شامل کر کے تیز آنچ پر پانچ منٹ پکائیں پھر مکسچر کو نکال کر ٹھنڈا کر لیں اس کے بعد ڈو کی چھوٹی گول روٹیاں پیل کر قیمہ کی فلنگ کریں اور چیڈر چیز رکھیں اب انہیں فول کر کے سائٹوں کو سیل کر دیں پھر اوپر سے تھوڑا انڈا لگائیں اس کے بعد انہیں اون میں بیس منٹ بیگ کر لیں آخر میں نکال کر پیش کریں ریجی واپس آگئے اور وائٹ چکن ابھی پک رہا ہے اور ابھی میں نے کچھ بیچ شو دوران ہی میں نے کچھ تبدیلی والی نہیں کی والی کھانے پکانے والی چینج مارا ہے ریسیپی کا کارڈ اگر آپ دیکھیں گے امپناڈا اس کا تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس کو ہم نے بنا کے اب ان میں بیگ کرنا ہے ہلکا سا ایگ واش کر کے ابھی اس دوران مجھے یاد آگیا میں نے کہہ رہا ہے اور جو اس اوریجنل امپناڈا میں نے کھایا تھا وہ ہمارا جو علو کا سموسا ہے نا بس یہ ہے سمجھ لیں میکسیکن سٹائل کا ہے اور کیمے کا ہے یہ اس کو ڈی فرائے کرتے ہیں ڈی فرائے بھی کرتے ہیں وہ ایک ورجن اس کا آون کا ہے لیکن جو ڈی فرائیڈ کا مزا ہے نا اوہ 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 ناثنگ لیکٹ تو میں نے کہا اس کو بجائے بیگ کرنے بیگ کرتے رہتے ہیں آج درہ ہمارے پاس ہلدی آئل آیا ہے تو کیوں نہ اس کا مزا لیا جائے اور ڈی فرائنگ کیلئے ہمیشہ میں آپ کو یہ ہی کہتا ہوں کہ حموماً لوگ کریز وغیرہ بنانے کیلئے ہیلڈی آئلز لیتے ہیں کبھی جو تھوڑے ہیلتھ کانشس ہے بھی لیکن ڈی فرائنگ کیلئے ہمیشہ سستی کوالیٹی کا ہلکا آئل لیتے ہیں اور اس نیت سے زائع ہو رہا ہے لٹرلی یہ ورڈ استعمال ہوتا ہے اس میں تیل بہت زائع ہوتا ہے تیل استعمال نہیں ہوتا تو یہ بھی اسطلح جو ہے یہ غلط ہے اور صحیح آئل کا انتخاب کریں ویسے بھی نارمل کوکنگ کیلئے سپیشلی ڈی فرائنگ کیلئے یہ لئے جی وائٹ چکن پک رہا ہے آرام آرام سے اس کو دیمی آنچ پہ پکنے چھوڑ دیا چکن پک جائے گا ہمارا وائٹ چکن تیار وہ خاتون جن کے نام سے یہ ریسپی تھی میں ذرا پتہ کراتا ہوں شاید ہمارے پاس ابھی لکھاؤں میں ان کو شکریہ ادا کر دوں بڑے زمانوں پرانی پہلے ایک ٹائم میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کی تھی کوئی بھی ریسپی بجوائیں تو انہوں نے یہ ریسپی بجوائی تھی یہاں پہ ہم نے کینولی وائل لے لیا ڈی فرائنگ کیلئے ایک چھوڑے چھوڑے پیڑے اس کے بنا لیا اس دو کے جو ہم نے پہلے سے بنا کر رکھا ہوا تھا اور یہ مکس ہے جو ہم نے فریج میں رکھا ہوا تھا اس میں ہم نے چیڑر چیز کے سلائس پڑے ہوئے تھے جو ریسپی میں بھی لکھے ہوئے یہ ہم نے اس میں توڑ کے ہاتھ سے مکس کر دیئے اب ہم نے اس مکچر کو اچھی طریقی سے ملا لیں گے پہلے اور اس کے بعد چیز ہے دوڑی اور نہیں ہے شابش مکس کیا اچھ دوسری اس بھی کی استعمال کرو اس کیلئے کی استعمال کرو ماشااللہ گڑ ہو گیا اس کو ہم نے سمپلی اب چھوڑی چھوڑی سے گول ڈسک بنانی ہے اس کی یہ دیکھیں یہ بلکل اگزیکلی جس طرح وہ آلو کے سموسہ ہوتا ہے بس سمجھنے بلکل وہی سائنس ہے فلنگ ڈیفرنٹ ہے یہ ہم نے اس کو بہت پتلا بھی نہیں کریں گے اور بہت موٹا بھی نہ ہو اس کو بس نارمل یہ دیکھیں یہ تقریباً سمجھ لیں جتنا دو کپ آٹھا تھا تین تین چھ سات آٹھ روٹیاں اس کی بن گئی تھوڑا سا اور اس کو بیل دیتے ہیں کہ بلکل ایک جیسا راؤنڈ ہو جائے یہ بس اس کے بعد یہ سمپلی اس میں ہم نے یہ مکس ڈالنا ہے یہ آگیا اور بہت بھریں گے نہیں یہ دیکھیں اس کو ہم نے ایسے کیا اس کے بعد یہ اس کی ایج ہے یہ یہ ریسپی میں اس میں ہم نے اس کو انڈے سے سیل کرنا تھا یہاں پھر ہم اس کو اس طرح سیل کریں گے اس میں کانٹے سے یہ رکھا یہ یہ بس یہ دیکھیں اور اس کے فل یہ دیکھیں یہ اس طرح کا سموسہ بن گیا بس یہ یہ کر کے اس طرح بنا دیں آپ چاہے ان کو بنا کے فریز کر دیں جب چاہے ان کو نکالا دی فرائے کر دیا یہ آپ کا ایک یونیک عام طور پر سموسے اور اس طرح کی چیزیں شامی کے باب ہم لوگ گھر پہ رکھتے ہیں مہمانوں کے لئے اور یہ بھی بہت اچھا ایٹم ہے اسی طرح بنا کے اس کو فریزر میں رکھ دیا پر جب آیا کوئی یار آئے نہیں ویسے ہمارے لئے بھی کبھی پکا دیا کر کر یہ میرا بڑا گلہ شکوہ رہتا ہے برتن ٹی سیٹ ڈینر سیٹ وارٹر سیٹ فلان چیز مہمان فلان چیز تو ہمیں بھی کبھی خیر ہوتا رہتا ہے میں تو کوشش کرتا ہوں کہ جو ہر چیز مہمانوں کے لئے رکھ دیتے ہیں ہم تو بچارے مطلب ساری جندگی مہمان کی انتظار میں بیٹھے رہیں گے جب وہ آئیں گے تو ہم ان چیزوں سے لطف اندوز ہو سکیں ہر وقت ہو سکتے آپ دونٹ یو بڑی کھائیں خود کھائیں پہلے سب سے ضروری ہے آپ یہ نچ اس کی روٹی بنا لی پھیلا دی اس کو اور باس اس کے بعد سمپلی یہ مکس ڈالا اور اوائل کا درجہ حرارت یہ آپ کم رکھیں گے ٹھیک ہے نا اوائل بہت گرمی ہونے چاہے اگر بہت گرم ہو گیا تو یہ بالکل جس طرح ہم لوگ آلو کے سموسے بناتے ہیں اس میں بھی اس میں بھی اصول یہ یہ تیز آنچ پہ اگر اس کو بنایں گے تو وہ کڑک نہیں بنے گا آہ آلو کا سموسہ پہ جو ہے اس کو بھی آپ دھیمی آنچ پہ پکائیں گے تاکہ دھیمی آنچ پہ وہ آرام آرام سے کڑک ہوتا جائے تیز آنچ پہ پکائیں گے ایک دم پک جائے گا اوپر سے کلر آ جائے گا اندر سے کچھا رہا جائے گا اس کی آنچ میں تھوڑی سی کم کر دی اور پھر دوبارہ آپ کو دکھا دوں یہ دیکھیں یہ لیا یہ یہ جہاں سے یہ آرہا ہے اس کو پہلے سیدھا کیا اس کے بعد ایک ازت کانٹا اور اس سے اس کو سیل کر دی دیں بات ایسے دباتے جائیں گے اس سے اور اس کو ہاتھ سے تھوڑا سا پہلے ہاتھ سے بلکہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ چپکا نہیں لیاو بھئی انڈا یہ ایک انڈا بچا تھا ہم نے ادھر دے دیا تھا میں در خال میں اس کو مسیل کر دے جاتا ہے اتیاطاً ویسے چانس نہیں یہ کھلنے کا لیکن پھر بھی وائٹ ایک رسک اچھا آئل چیک کر لیجئے گا آئل گرم میں بلکل یہ دیکھیں اب اس میں یہ اتارا اور یہ ٹیمپریچر اس کا بلکل رائی ٹیمپریچر ہے ارام ارام سے اس کو پکنا چاہیے دھیمی آنچ پہ تیز آنچ پہ اس کو نہیں پکنا چاہیے یہ لیجئے اس کو جب تک ہم پکا رہے ہیں اور بریک پہ بھی جا رہے ہیں واپس آئیں گے پھر ہماری تیسری ریسیپی آہ آہ چکن چیز رولز ہاں سیخ کباب رولز ہیں وہ بننے جا رہے ہیں کرنی جائے گل پیراٹ پیک موسیقی چکن چیز کباب رول اج سا چکن سیخ کباب ایک پاکٹ چوڑھر چیز ایک کپ پراتھے آٹھے دا تیل ایک چوتھائی کپ میونیز چار کھانے کی چمچے چارٹ مسالہ چار کھانے کی چمچے موسیقی آچھے جی واپس آگئے ہیں اور اس میں تھوڑی سی ترمیم کر دی پہلے میں سمجھ رہا تھا کہ شاید اس کو سیڈوں سے کانٹے سے سیل کرنے سے پورا بند ہو جائے گئے لیکن نہیں ہوا میں آپ کو دکھا بھی دوں یہ دیکھیں یہ پک گیا لیکن یہ ایک سائیڈ سے یہ دیکھیں یہ درسی بھی یہ تھوڑا سا سائیڈ سے کھلا رہ گیا کوئیتنا ایشو نہیں ہوا سنبھال گیا لیکن پھر بھی یہ دیکھیں اس کو اب ہم نے سیل کیا تھا انڈے سے یہ فرس کلاس کام کر رہا ہے اور یہ بھی یہاں پہ بھی ایسی کر دیا اس میں ہم نے یہ مکس ٹالا اور بس اس کے بعد اس کو یہ دیکھیں یہ اٹھایا سائیڈ سے رکھا اور یہ کانٹا لے کے یہ سائیڈوں سے اس کو سیل کر دیا یہ دیکھیں یہ سیمپلی اس میں شامل کیا باس اور آنچ کم رکھیں بیلکل کم تو یہ کڑک بنے گا اس کا حصول بھی بیلکل ویسی ہے جس طرح ہم لوگ آلو کے سموں سے بناتے ہیں آرام سے دیمی آنچ پکے گا تو بلکل کڑک کرسپی یہ بنے دیکھیں یہ فرس کلاس بلکل بنے نرم بھی نہیں ہے جس طرح عام طور پر جو سموسے کا ڈو ہوتا ہے بس بلکل بھی اسی کو بیک بھی کر سکتے ہیں ریشیپی کاٹ دیکھیں تو بیکنگ کا طریقہ بتایا ہے ہلکا سندے سے برش کر کے اس کو آون میں آپ رکھ دیں میرے حال میں بیس منٹ پچیس منٹ کے اندر یہ تیار ہو جاتا ہے اور ڈی فرائی بھی کر سکتے ہیں یہ اس کو پلٹتے جائے آرام آرام سے اور یہ ہو گیا اب یہ نہیں کھلا یہ دیکھیں اس کو یہ دیکھیں جس طریقے سے ہم نے اس کو سیل کیا تھا یہ دیکھیں یہ بلکل پیک ہے بہترین ہو گیا اس کو ہم نے کچن افضابن پیپر پر نکال دیا یہ کر کے بنا لیتے ہیں آپ اس سے تقریباً آٹھ سے دس بنیں گے اور فیلنگ اس کی بہت ہے اچھے خاصے بریں گے آپ اگر فیلنگ تھوڑی سی کم کرنا چاہ رہے ہیں تو پر اس میں تقریباً بارہ سے چودہ بھی بن جائیں گے چودہ بھی پندرہ بن جائیں گے اتنی ہی فیلنگ کے ساتھ یہ نے اس کو فلیٹ کیا دوبارہ اور اور بس اس کے بعد سمپلی وہی کام انڈا اس کی سائیڈز اور ایک سائیڈ یعنی ہاف کو بس لگا جائیں انڈا باقی کور ہو جائے گا یہ آگیا ہے یہ اس کے اندر آگے فیلنگ اس کی گیلنج اس کو سمیٹا آئے دیکھیں بس سائیڈز کو تھوڑا سا اس کی اوپر اور لیپ کیا پھر کانٹا لے لیا یہ اس سے اس کو تھوڑا سا سیل کر دیا اچھا بھی اس کو ہم نے شیپ نہیں دی بھی ٹھیک ہے نا سب سے پہلے اس کو سیل کر دیں پھر اس کو ہاتھ سے دیکھیں فلیٹ کر دیا تو یہ شیپ بن گئی دوسرا ایک اور چیز ذہن میں رکھئے گا آئل ابھی حالانکہ بہت دیمی آج پہ رکھا ہوا تھا میں نے چولہ بند کر دیا یہ بھی آپ کر سکتے ہیں ان بیٹوین کہ اگر آپ کو فیل ہو کہ درجہ حیرت زیادہ ہو گیا ہے ٹیمپریچر اس کا آئل کا تو آپ اس کا چولہ بند کر دیں تاکہ تھوڑا سج رہے نورمل ٹیمپریچر پہ آ جائے بس یہ بھی ہو گیا اور یہ ہمارا وائٹ چکن یہ ریڈی ہے بالکل اس کو گھما پھرا لیتے ہیں چکن پک چکا چولہ میں نے کر دیا بند اور بس یہاں پہ آجاتے ہیں واپس اور یہ میرے حساب سے یہاں بھی پک گیا ہے نہیں تھوڑے دیرے اس کو یہ کر کے بنا لیتے ہیں اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا بنا کے فریز کر دیں اگر لمبے عرصے کے لیے رکھنا ہے تین چار پانچ مہینے کے لیے اور تازہ بنانا ہے تو بالکل تازہ بنا لیں فیلنگ کے لیے میں نے آپ کو بتایا اس میں چکن کی جگہ گائیں کا قیمہ بھی استعمال کر سکتے ہیں فش کا بھی قیمہ استعمال کر سکتے ہیں مشلی پرونز بھی اس کے ساتھ بہت مزک جائیں گے سبزیوں میں اس میں مطر گاجر چاپ کیوی یا سلائس کیوی مکہی سویٹ کورن بلیک آلیوز گرین آلیوز یہ ساری سبزیاں اس میں مشروومز یہ استعمال ہو سکتے ہیں یہ لنچ یہ فلنگ آگئی ایک 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 کر کے بنا دیں گے دو طریقے میں آپ کو بتایا ایک ڈی فرائنگ کا اور ایک بیکنگ کا ہم نے پہلی بھی بنا چکے ہیں سمپل ہے میں تھوڑا سانڈا لگا کے اپنے اس کو اوان میں بیک کرنا ہے دی فرائنگ کا طریقہ میں آپ کو بتا دیا بلکل دھیمی آنچ پر پکے گا تو یہ پروپر پکے گا اندر تک پکے گا یہ سموسا جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے یہ بلکل میتھڑ اس کا بھی پکانے کا بلکل وہ ہی ہے یہ نچ بس یہ آگیا اس کو ذرا کھیچ کے پہلے یہاں پہ لائیں گے یہ آگیا اس کو کانٹے سے سوڑا سا سیل کیا اور بس اس کے بعد اس کو ہاتھ سے دیں ہلکا سا شیپ آپ کیا آنچ بس بڑی کنٹرول کرنا ہے اس کا سارا کام آنچ کا ہے یعنی آنچ اگر آپ کو بہت تیز پکا دیا تو یہ اوپر سے کلر آ جائے گا آپ کو لگے گا کہ پکچو کا پکچ تو جاتا ہے لیکن وہ جو کڑک جس طرح میں آلو کے سموسے پسند ہیں ویسا ٹیکچر نہیں آئے گا اسی وجہ سے اس کو دیمی آنچ پکائیں یہ نچ اس کو ذرا فلیٹ کر لیتے ہیں روٹی کو اچھا اللہ کا شکر بلکل ٹھیک آپ سنائے محضوب بھائی ٹھیک 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 اللہ کا شکر بلکل ٹھیک 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 خیریت حکم شکریہ 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 گے تو یہ مولٹن نکلے گا اگر آپ نے پانچ دس منی بھی چھوڑا نا یہ اندر سے جو ہے وہ پک جائے گا جو مولٹن فیلنگ وہ لک ہے وہ نہیں آئے گی ٹھیک ہے نا بھائی چلیں ٹھیک ہے بہت شکریہ نا بھائی میں پھر آپ کو بتاؤں گی کیسے ہوں ہاں ہاں چلیں تینکیو سو ہماری بہت شکریہ بہت شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ اصل لاسٹ ٹیم نے بنایا تھا تو لاسٹ ٹیم ہم سے میرے سے غلطی ہو گئی تھی کہ نکالا اور نکال کے اسی ٹائم میں نے کاٹا نہیں بھی کچھ ذہن سے نکل گیا اور بنائے بھی غلطی یہ کی پہلے بنائے بھی پہلے یہ کچھ چھوٹی موٹی مسٹیکس ہو جاتی ہیں تو وہ اس کو اسی ٹائم کاٹنا تھا ذہن میں نہیں رہا جب اس کو اینڈ میں کاٹا تھا وہ مولٹن کا فیلنگ تھوڑا بہت تھا خاص نہیں تھا تو اس کو جب بھی بنائے بس اس کو ذہن میں رکھے گے تو اس کی ڈسٹنگ کر لیں اچھی طریقے سے بٹر لگا کے اور کوکا پاورڈر لگا کے یا میدہ لگا کے تاکہ آسانی سے جس مولڈ میں آپ بیک کر رہے ہیں اس سے نکل بھی سکیں اور دوسرا جیسی بیک کر کے نکالیں اس کو فوراں سرف کریں اور تیس طرح اس کا ٹائم بہت اہم ہے کیونکہ اگر زیادہ ٹائم اس کو پکایا دیا تو اندر سے پک جائے گا نا وہ مولٹن والی جو پگلی بھی فیلنگ ہے وہ نہیں آئے گی بس یہ لاسٹ رہ گیا اس کو بھی بنا لیتے ہیں اس کے بعد ہمارا یہ والا کام ختم وائٹ چکن بھی ریڈی ہو گیا اور ایک ہی ریسیپی ہماری رہ گئی ہے ایسی کباب رول جو ہم بنائیں گے منسلوہ کے ساتھ بریک پہ بھی جا رہے ہیں واپس ہاتھیں سٹارٹ کریں گے وائٹ چکن اٹھ سا چکن آدھا کلو دہی ایک کپ چاپ تھری مرچیں چار ادھد ابلے پستے بادام بار آدھا تیل ایک کپ فریش ملک آدھا کپ فریش کریم آدھا کپ سفید مرچ ایک کھانے کا چمچہ پین میں چکن ادھا کپ پیسٹ اور نمک ڈال کر اتنا پکائیں کہ پانی خوشک ہو جائے پرس میں دہی خوشخاش تیل چاپٹ پستے بادام اور سفید مرچ شامل کر کے مکس کر لیں اس کے بعد فریش ملک اور فریش کریم ڈال کر اچھی طرح پکائیں آخر میں ہری مرچیں ڈال کر نان کے ساتھ سرف کریں وائٹ چکن تیار ہے اچھا جی واپس آگئے اور یہ تو ہٹا ہے یہاں سے جگہ بنائے سارے کے سارے فرائے ہو گئے اور ہم نے یہ چیک بھی کرا لیے اوکی کی رپورٹ آگئی ہے چاہلے یہ ہم نے اس میں نکال کے تھوڑی در کے رکھ لیے ایکسس آئل اس میں سے نکل جائے اور اس کو بھی کئی ادھر ادھر کرنا پڑے گا یہ بڑا ہے میں آئل جب بھی استعمال کریں کوشش کریں اس کو ایسی جگہ پہ لے جائیں تاکہ کسی کا ہاتھ بات نہ لگے آئل کا جلا اور یہ بڑے کومن میں بھی کل بھی بتا رہا تھا آپ کو کہ میں مجھے فگرز کا نہیں بتا تھا ابھی جو پتہ لگا اخبار میں میں تو حیران رہ گیا کہ اتنے سارے کیسز یہ بچوں کے برن کے کیسز کہ اتنے زیادہ ہوتے ہیں پاکستان میں ان کی سب سے بڑی وجہ سٹارٹی کیچن سے ہوتے ہیں زیادہ تر سارے کیچن سے ہوتے ہیں تیل سے جلا تین اور جو سیکنڈری ہے وہ تھوڑا جلتا ہے وہ استری آرین اس سے بھی بچے جل جاتے ہیں آئیڈیا نہیں ہوتا لیکن وہ اسے جیسے کم برن ہوتا ہے کہ وہ ہاتھ واتھ لگتا ہے یا کہیں کوئی ہاتھ ادھر سے لگیا پیر لگیا تھوڑا سا ہاتھ اکڑا یہ جو پانی اور یہ آئل اور یہ جو چائے گرتی ہے یہ تو بڑا بڑی ایریے کو کور کرتی ہے بچوں کے سکنچو کی تنی نازک ہوتی ہے کہ اس کی جو تھرڈ ڈگری برن یا سیکنڈ ڈگری برن یا سیکنڈ ڈگری برن یہ اس سے آپ کو آئیڈیا ہے کہ یہ کہاں تک پینٹریٹ کرتا ہے کہاں تک یہ برن جاتا ہے تو اس کے بارے میں اب یہ دیکھیں آئل اٹھا گیا اس کو وہاں پر رکھا ہی نہیں ہوتا ہے نا کہ چولے میں بزی آپ خود بزی ہیں آپ کام کر رہے ہیں ہاتھ لگا اور کئی نقصان نہ ہو جائے تو اس کو وہاں سے اٹھا دیں تاکہ سکون ہو جائے اب ہم آجاتے ہیں ہماری ریسیپی کی طرف چکن چیز کباب رول اور اس کی لئے ہم استعمال کر رہے ہیں منسلوا کے سیکھ کباب اور سب سے پہلے تو پیکٹ کھولیں گے کیا گیا اور اس کے بعد یہ کباب برامد ہو گئے اور اس پین میں ہم نے تھوڑا سا آئل ڈالنا ہے اور یہی آئل جو ہم نے جس میں بھی امپناڈا فرائی کیا تھے اسی کو استعمال کر لیتے ہیں اس میں اس کا فلیور بھی آ چکا ہے تو تھوڑا سا تقریباً کوئی چار سے پانچ تین سے چار کھانے کے چمچ بس پیکٹ کھولا اور جیسے ہی اور کوشش کریں کہ جب بھی نکالیں اس کو ڈی فروز نہ کریں فروزن ہی نکالیں فروزن ہی فرائے کریں یہ کباب اس میں شامل کیا ہے اور اچھا بڑی یہ ایک اور بڑا خطرہ ہوتا ہے یہ آگ اس طرح لکھی ہے اس کو بھی کوشش کریں کہ ہمارے ہم تو ذرہ تھوڑا کھلا ایریا ہے آگ لگنے کے چانسز کمیں لیکن آپ کے پاس کیونکہ کچھن میں ایک تو جگہ کم ہوتی ہے دوسرا ایک اور سب سے بڑا مسئلہ ہے جو ایکزاوسٹ ہم نے لگایا ہوتا ہے جو کبھی استعمال نہیں کرتے ہیں ملوگ وہ ساری کی ساری ڈکٹ جو گئی ہے وہ سب آئل سے بھری ہوئی ہے ہوتلوں میں بھی سب سے زیادہ ریشنانٹ میں جو آگ لگتی ہے نا وہ اس طرح لگتی ہے کہ آپ کوئی چیز پکا رہے ہیں اس طرح فرائے کر رہے ہیں کہ اس نے آگ پکڑی اور وہ آگ ڈیریک ڈکٹ میں چلی گئی اور وہ ڈکٹ میں گئی تو پھر تباہی کے علاوہ کوئی کام نہیں ہوتا لہذا اس سے بھی کوشش کریں تھوڑا سا بچیں کباب کھول لیتے ہیں اور تیز آنچ پر تھوڑا سا کرنا ہے ان کو فرائے پر جسٹ چار پانچ منٹ تھوڑا سا تیز آنچ بھی کیا اب اس کا آنچ میں کر دوں گا کم ہم نکال لیتے ہیں یہاں پر ایک ادت پین اور بناتے ہیں پراتھے یہ بڑا اہم کام شروع کرنے والا ہوں میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں یہ آگے مانسالوہ کے پراتھا میں آپ کو ایک بڑی زبردست بات بتاتا ہوں ایک تو ہوتا ہے عام بازار میں کھولے بلکہ پراتھے جو جس میں پرات بنتی ہیں یہ پراتھے ہمیشہ مجھے بہت پسند ہیں پیکٹ کے پراتھے مجھے کبھی پسند نہیں ہیں میں آپ کو آج فیکٹ بتاؤں کوئی بھی برینڈ ہو اور مجھے ان سے شکوا یہ تھا کہ بھائی جب اس کو ہم پکاتے ہیں تو اس میں جو پرات جو لیئر بنتی ہے نا پتلی پتلی وہ نہیں بن پاتی ہے یعنی پکانے کے بعد یہ بلکل وہ تھوڑا درہ اندر چنگم جیسا بننا شروع ہو جاتا ہے وہ پراتھ نہیں بنتی اسی وجہ سے میں ان کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا میں بولتا دیا ٹھیک ہے کام چلانے کے لیکن کچھ دنوں پہلے بھی تین چار دن پانچ دن پہلے مجھے شام کو گھر میں بیہاری کباب بنایا تھے بیف کے تو اس کے ساتھ تو آپ کو پتا ہے پراتھا ماسٹر اس کے بغیر تو بیہاری کباب والے اجازت نہیں دیتے کہ بھی آپ کھائے نا یہ بڑا اہم اچھا پراتھے میں نے اس رات کو میں نے پکایا میں نے کہا یہ کیا چکر ہے کیا ہوتا ہے تو اس دن جب پکائے تو مجھے پھر اس کے بارے میں بڑی سائنس اس کی پتہ لے گیا کیا آج آپ کو پکا کے دکھاتے ہیں جس میتھڈ سے یہ پراتھے بنائے جاتے ہیں یہ وہی میتھڈ ہے جو بل کے پراتھے بنانے کے لئے جو بزار میں آپ کو ملتے ہیں فرق کیا ہے بزار کا جو بل کا پراتھا ہے اس میں ایک تو گھی بے شمار اس میں بھی گھی بے شمار ڈال دوں گا تو پھر یہ بھی اس کی پرات بن جائے گی دوسرا اس کو پکانے کا طریقہ کیا ہے یہاں پہ پہن لیا اس میں ایک اینالویو آئل تھوڑا سا ڈالا یہ دیکھیں بس اور اس کو پکانے کا طریقہ کیا ہے پراتھا لیا اور آنچ آپ نے کم رکھنی ہے بس دھیمی آنچ تب کہیں جا کے آپ کو صحیح مانوں میں اس کا پراتھے کے وہ بل بھی بنیں گے یہ اس کی کباب ہو گئے تیار ہے اس کو میں نکال لیتا ہوں ایک ادت بال میں یہ لنچے یہ ایک طرف رکھ دیئے اس کو آپ نے ایک تو دھیمی آنچ پکانے ہیں نمبر ایک تیل جتنا آپ ڈالتے جائیں گے پراتھ دیکھیں پھر بازار کا پراتھا کیا پراتھا ہے جو یہ پراتھا بنے گا بازار کے پراتھے کے میں آئل گھی بہت ہوتا ہے ہم لوگ جب گھر میں یہ پراتھا بناتے ہیں بھول جاتے ہیں کہ وہی ریزلٹ ہمیں چاہیے لیکن تھوڑے سے آئل کے ساتھ ایک چائے چمچ ہمیں دل نہیں کرتا نا کہ ہم اس میں ایک کپ گھی ڈالیں تو جب نہیں ڈالیں گے تو وہ اولا پراتھا نہیں بنے گا لیکن اس جیسا پراتھا اس سے اچھا پراتھا کیسے بنے گا آپ یہ دیکھیں اس کو آرام سے دیمی آنچ آنچ بڑی کنٹرول کرنی ہے بس تیز آنچ پر نہیں پکے گا آرام آرام سے پکے گا اوئل میں نے شروع میں کوئی ایک کھانے کے چمچ ڈالا ہے اس کو اور ایک سائٹ تھوڑی سے پکے گی پہلے پھر ہم اس کو ٹرن کریں گے کلر اس کا کنٹرول رکھنا ہے اور دوسرا ایک اور بہت اہم چیز وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ اس رات کو جو میں پکا رہا تھا تو پھر میں نے کہہ رہی اس کو آج ٹائم دیں کہ مسئلہ کیا ہے یہ دیکھیں اس کو اب اور یہ دیکھیں اب اس کو آپ نے تھوڑی یہ دیکھیں اس میں پھلکی بننا شروع ہو جائے گی اس کو آپ پریس کرتے جائیں گے ٹھیک ہے نا اور آگ کنٹرول میں رہ گی تھوڑے ٹائم زیادہ لے گا لیکن پھر جب یہ پراتھا بنے گا نا بازار کے جو بلکہ پراتھے ہیں وہ بھی کچھ نہیں ہے اور اس میں نقصان یہ ہے کہ ایک تو گھی استعمال کرتے ہیں دبا کے وہ لٹریلی وہ جمنے والا گھی اور دوسرا ہم اس کو ہیلدی بھی بنا رہے ہیں بہت زیادہ آئل کا استعمال مرغن ہیلدی سے مراد دوسرا تھوڑا ہیوی بھی فیل ہوتا ہے نا بہت زیادہ مرغن ہوتے ہیں گھیٹ پھک رہا ہوتا ہے اس میں سے اس میں ایسا نہیں کر رہے ہیں ہم تھوڑا سا آئل استعمال کیا لیکن آنچ اس کو ہم دھیمی آنچے پکا رہے ہیں دھیمی آنچے پکانے سے کیا ہوگا کہ اس کے اندر جو لیئرز ہیں وہ آہستہ آہستہ کر کے پکنی شروع ہوں گی ٹھیک ہے نا ہم لوگ کیا کرتے ہیں تیز آنچے پکایا اوپر سے کلر آ جاتا ہے اندر جو اس کی پرت پرتی وہ کھلی نہیں وہ پکی نہیں وہ کچھی رہ جاتی ہے اس وجہ سے ہم لوگ کو یہ پراتھے کا جو ریزلٹ ہے بازار کے پراتھوں سے بھی دیکھیں کلر آپ کا آرام آرام سے آئے گا اور یہ دیکھیں اس کو دباتے جائیں گے نا یہ دیکھیں پھلکی بن رہی ہے یہ بڑا ہے میں تاکہ اندر کی اس کی لیئرز کھلنا شروع ہوں پھر آپ بنا کے دیکھیں پھر بازار کا بل کا پراتھا کیا ہے تو یہ بڑے عرصے بعد کچھ دنوں پہلے جب یہ پکایا تو میں نے پہلی دفعہ پریشیٹ کیا کہ میں نے کہا نہیں یہ پراتھا بھی بہت اچھا مزے کا ہے اس کو پکانے کا طریقہ میں ہم لوگ کو نہیں یادتا تھا پہلی بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کو دیمی آنچے پکائیں لیکن اس دن پھر بہت تفصیل سے غور کر کے پکایا اور الحمدللہ بہترین ریزلٹ آیا بازار کے پراتھے سے یہ دیکھیں یہ پراتھ اب آہستہ آہستہ کھل رہی ہے ایک پراتھے کو میرے حساب سے چار سے پانچ منٹ لگیں گے پانچ منٹ کم سے کم تو آپ کو وہ پراتھا ملے گا جس کے لیے یہ پ بنائی ہوئی ہے جو پیکٹ پر بنی ہوئی ہے یہ جو بازار ملنے والا پراتھا یہ اس سے کہیں زیادہ ہے یہ لیکن کیا وجہ ہے کہ جب پکتی ہے تو وہ لیئرز نہیں بنتی اس کی وجہ ہی ہوتی دیکھیں اس کو دباتے جائیں گے یہ دیکھیں اس میں سے سٹیم نکل رہی ہے نا اسٹیم نکلنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے اندر پراتھ آہستہ آہستہ پک رہی ہے کھل رہی ہے اور اب یہ بہترین پراتھا بنے گا میرے حساب سے یہ تیار ہو چکا اور اس کو ہم زرہ نکال لیتے ہیں ہاں دوسری ایک اور اہم چیز بھول گیا !" euh یہ تو آپ نے پراتھا نکال لیا ہے espaató اس کے پار اس کے اوپر دوسرا پراتھا نہیں رکھیں گے یہ ایک اہم چیز کیونکہ اوپر پراتھا دوسرا رکھا تو چونکہ اس میں یہ دیکھیں نا بھی اس کو تھوڑے رکھیں گے تو یہ بڑا مشہدار قڑک ہو جائے گا لیکن اگر اس کے اوپر یک رکھ دیا اس پراتھی کی نمی جو ہے مواسچر ہیں اس پراتھے میں اس میں بھی جائے گا اس میں بھی جائے گا اس کو بھی سوگی کر دے گا اس کو بھی سوگی کر بسیقی لیے الگ الگ کر کے رکھنا ہے یہاں پہ پین میں تھوڑا سا کینولی وائل لے لیا پھر اور یہ آگیا پراتھا اور دھیمی آنچ باس یہ آنچ پر اس کو پٹھانا ہے سیمپلی اس کو ایک کر کے بنا رہے ہیں پراتھے سی کباب ہمارے تیار ہیں رول ابھی منٹوں میں بنے گا بس سب کچھ تیار ہے جیسی بریک سے واپس آئیں گے پھر آپ کو بتاتے ہیں کیا کریں اچھے جی واپس آگئے اور ابھی آپ دیکھیں پراتھا بھی جو ہم نے بنایا دیا تھوڑی دل پہلے بلکل کڑک یہ دیں گے سارا کرسپ بلکل جس طرح کے بلکل پراتھے ہوتے ہیں سارا کرسپی پھوٹ رہا ہے اس طرح عام طور پر جب بھی بنائیں یہ سوگی ہو جاتے ہیں اور پھر ٹیسٹ میں برباد ہو جاتے ہیں اس کا بیسیکلی پکانے کا میتھڈ جو ہے یہ بڑا ہے میں آرام آرام سے چار سے پانچ منٹ تھوڑا سا آئل یہ کین آلیب آئل میں تھوڑا سا اس میں استعمال کروں گا یہ آگیا تقریبا ایک چائے کا چمچ بس بہت ہے اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ بزار کے جو ہم پراتھے استعمال کرتے ہیں وہ مرغن اتنے ہوتے ہیں اتنا گی تو اس میں ڈال دیں تو لیر ہی لیر بن جائے گی اچھا جی یہاں پہ آ جاتے ہیں اور یہ آگیا پراتھے کے اندر تھوڑا سا میونیز یہ آگیا اور ساتھ میں ہم توڑی سی چیڈر چیز اور یہ آگیا اس میں منسلوہ کا سی کباب اور ساتھ میں آگیا چاٹ مسالہ اور اب ٹیسٹ دیکھے گا اس کا یہ لنچ اس کو بھی ذرا پلٹتے پلٹتے رہتے ہیں یہ آرام سے پک رہا ہے اس کو ہم نے سمپلی یہ دیکھیں یہ دیکھیں پراتھ اس کی جب ہم اس کو رول کر رہے ہیں ساری اس طرح ٹوٹ رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم نے اس کو پکایا یہ پھر آپ کو صحیح معنی میں کرسپی کرنچی پراتھا ملے گا ادروائز وہ سوگی نرم یہ نچ اس کو دبایا اور یہ سائڈوں کو آرام آرام سے اس کو رول کرتے جائیں گے اور بس سائڈوں سے اس کو بند کیا اور یہ ہمارے سی کباب چیز کباب رول تیار ایک ایک کر کے پراتھے بناتے جاتے ہیں بس فرس کلاس ہو گیا اس کو بھی اتار لیتے ہیں یہاں پہ رکھتے ہیں میونیز ساتھ میں چیڈر چیز اور یہ کوشش کیجئے گا کہ چیڈر چیز زیب میں استعمال کریں تو کباب بھی گرم ہو یا کم سے کم پراتھا ضرور گرم ہو تاکہ پنیر ہے یہ تھوڑی سی پکل سکے یہ آگیا تو تقریباً کوئی ڈیڑھ کباب ایک رول میں ڈلے گا تھوڑا سا چاٹ مسالہ اور بس اس کے بعد اس کو کر لیں گے رول اور یہ ساری کی ساری ریشپی یہ خود اجاد کی ہے ایسی بیٹے بٹا ہے ابھی بہت آئیں گی یہ بہت ساری ریشپیز ہم نے پلان کی ہوئی ہیں تو خود ذہن میں آیا کہ اس طرح بھی بن سکتا ہے اس طرح بھی بن سکتا ہے یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کوئی بھی ریشپیز آپ بنا رہے ہیں یہ جتنی بھی بناتے ہیں ریشٹرانٹس والے یہ بھی ہم جیسے آپ جیسے انسان ہیں تو جب وہ بنا سکتے ہیں ہم کیوں نہیں بنا سکتے ٹھیک ہے نا تو کبھی کوکنگ کا تھوڑا شوق ایکسٹر آپ کو ہونا چاہیے پھر آپ دیکھیں یہ کھانے اجاد کرنا کو اتنا بڑا مسئلہ تھوڑا ہے بڑی سمپل ہے یہ پراتھا لیے دوبارہ نیونیس اور شیدر چیز ٹھوڑی سی اور اس کے بعد دیڑھ کباب اور ساتھ میں ٹھوڑا سا چانک مسالہ موسکوکیا رول بس موسکوکیا رول بس بس ایک ایک کر کے سارے بناتے جائیں گے اور رول کرتے جائیں گے تو ہماری ساری کی ساری ریشپیز ریڈی ہیں اپناڈا ریڈی ہو گئے اور وائٹ چکن ریڈی ہو گیا اور یہ رول بھی ریڈی ہو گیا مرسط کولر بھی ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم ہلو ہلو جی اسلام علیکم اللہ کا شکر کون بات کریں گے کہاں سے موسیس جوکر میں مان بات کر رہی ہوں کہاں جی سے میری پہلی دفعہ اس میں کال لگی ہے میں کافی کائن سے کٹی رہتی ہوں ہاں آرے تینکیو سو مچ فا کالنگ صبح سے میں مطلب یہ کہ کال آپ یہ شو بھی دیکھتی ہوں نا کافی شو سے مجھے ککن کا کافی شو ہے ماشا اللہ ماشا اللہ اگر یہ کیا طریقہ کار ہوگا جی سے میں اس میں آنا چاہتی ہوں میں کوئی وہ نہیں ہوں شیف ایپ نہیں ہوں لیکن مجھے شوک ہے تو پہر ظاہر ہے جیسے شوک ہوتا ہے تو مقام بھی کرتا ہی ہاں تو میرے ہاتھ میں بھی تھوڑا ملکہ فرمی والے تو کہتے ہیں ہاں ہاں تو ٹی وی پہ آنے کا تو آپ اپلیکیشن لکھیں ہم نیٹورک کو لکھیں اور دعا کریں گا آپ کے لئے بس اچھا چلیں مجھے ویسے ایک دو باتیں بھی آپ سے کریں جی جی فرمائے تو یہ پوچھ رہا تھا کہ میں کوئی بھی چیز جیسے فریز کرتیوں نا جیسے آلو کے چیز یا یا کیا تو وہ اس میں پھر بھروف جم جاتا ہے جب ہم مکالیں گے تو وہ دھوڑا پا نہیں ہو جاتا اس کے لئے کیا طریقہ میں ابھی بتاتا ہوں اس کے علاوہ بس مجھے یہی ذکرہ دا بس مجھے آپ سے بات کر کے بہت خوش ہوئی آپ کی بہت ریسیٹی میں چائے کرتی ہوں اور بہت سی 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 ہوتی ہے بہت شکریہ بڑی مہربائی مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور آپ جیسے بلکل لیے گھرے لیوں ایسا لگ جاتا ہے مجھے کہ آسانی سے مطلب میں بنا لیتی ہوں آپ کی نا منامومن ایسا ہوتا نہیں ہے بہت خوشی ہو رہی ہے آپ سے بات کرتی ہے سیم ایر شکریہ بہت بہت شکریہ شکریہ بہت بہت شکریہ اور اس کام کے لئے ویسیکلی ٹی وی پہ بہت سارے اور چینل بھی ہیں یہاں پہ بھی ہے آپ سمپل ایک اپلیکیشن لکھیں باقی قسمت کہیں بھی مہرمان ہو سکتی ہے تو اس میں کوئی ایشو نہیں کام آتا ہے آپ کو تو کوئی مسئلہ نہیں اور کباب ریڈی ہو گئے اس کے ساتھ برف جم جاتی ہے چپس بنا رہے ہیں آپ نے چپس کو پہلے کسی کپڑے پر رکھے تھوڑا سکھانا ہوگا اور ٹھنڈے کرنے ہوگے مکمل طور پھر آپ اس کو پیک کریں گے اگر آپ نے اس کو گرمہ گرم ایک تھیلی میں ڈال کے پیک کر دیا تو اس کی سٹیم نکل رہی ہے اس میں جو نمی ہے یہ برف بن جائے گی یہ ہمیشہ ہی ہوتا ہے تو اس کو بیسیکلی چپس کو بھی اگر آپ فریز کر رہے کوئی بھی چیز فریز کر رہے ہیں ایک تو اس کو مکمل طور پر ٹھنڈا کریں جب تک وہ ٹھنڈا نہیں ہوگا اگر آپ نے گرمہ گرم پیک کر دیا اس کی سٹیم نکلے گی وہ خراب کرے گا اس کو اور دوسرا اس کو ٹھنڈا کرنے کے بعد تھوڑا اس کو سکھا لیں تاکہ اس میں سے جو نمی ہے وہ نکل جائے یہ لے جی پراتھے کر کے آرہے ہیں اور ہم رول بنا رہے ہیں اور سمپلی جس طرح پہلے بنائے تھے بریک لے لیں چھوٹی سی بریک سے واپس آتے ہیں سٹارٹ کریں کرنے جائے گا چکن چیز کباب رول اجسا چکن چیز کباب ایک پاکٹ چوڑھے چیز ایک کپ پراتھے اٹھ ہدھت تیل ایک چوتھائی کپ میونیز چار کھانے کی چمچے چارٹ مسالہ چار کھانے کی چمچے ترکیب پن میں تھوڑا تیل گرم کر کے چیز کباب چھے سے آٹھ منٹ فرائے کریں اور ایک طرف رکھ دیں پھر پراتھے فرائے کر کے ایک طرف رکھیں اس کے بعد پراتھوں پر سیخ کباب چیڑھے چیز میونیز اور چارٹ مسالہ شامل کر کے رول کریں اب انہیں پین میں دو سے تین منٹ فرائے کر کے گرم گرم سرف کریں واپس آگئے اور یہ ہولویٹ پراتھے بین کے ہیں بہت مزے کے منس علوہ کے ہم نے نکال لیے لیکن تھوڑی سی ورائیٹی آجائے ہمارے شو کے بعد فوڈ ایریز میں زرنک بنا رہی ہیں بالسامک ڈرم سٹکس چوکلیٹ آلمنڈ کلسٹر کوکیز اللہ خیر ماشاءاللہ بہترین ریسیپی سیلک کی ہے بالسامک ڈرم سٹکس بلکل پانی جیسا ہوتا ہے لیکن اوریجنل جو ہے وہ بہت مزے کا تھوڑا سا گاڑا ہوتا ہے اور کبھی آپ کو چانس ملے تو یہ سر کا ضرور کوئی باہر جا رہا ہو ویسے ہمارے جو لوکل یہاں پہ ملتا ہے لوکل ہے نہیں پاکستانی نہیں باہر کا یہ وہ تھوڑا اس کو پکیانا پڑے گا ریڈیوز کر لیں گاڑا ہو جائے تو وہ بھی وہی کام کرے گا یہ نہیں یہ اس میں تھوڑا سا چاٹ مسالہ ڈال دیا بس اور اس کے بعد سمپلی یہ ابھی رول اور اس طرح کے بہت ریسپیز میں نے نکال کے بنا کر رکھی ہوئی ہیں اور بڑی انٹرسٹنگ ہے رول کا اصل میں ایک تو کام کراچی میں یہ اتنا اس پہ اتنے جگہ کھلی ہیں آپ سمجھیں کہ نورمل ریسٹرانٹس بھی کواپ پراتھا رول انہوں نے سرف کرنا شروع کر دیا اور بڑے اچھے اچھے ایڈیاز لے کے آئیں کچھ میں نے ابھی پلان کیا ہے بنانے کا انشاءاللہ آپ کو بنانا سکھائیں گے بہت مزی کی ریسپیز یہ لے جی یہ ایک کو ہم کار دیتے ہیں اور یہ لے جی یہ آگیا اس کا تو یہ تینوں ریسپیز ہو گئی ریڈی یہ لے چلی جی یہ سیٹ کر لیتے ہیں اور چلی جی آج کی ریسپیز تینوں ہو گئی تیار وائٹ چکن ابھی تک آئی رہا ہے آجا بھائی ٹائم ختم ہو گیا چابش تو تینوں ریسپیز ریڈی ہو گئی چکن چیز کباب رول میں ہم نے سیکھ کباب رکھے آپ چاہے اس میں چکن بوٹی ہے بار بیکیو کی وہ آپ اس میں رکھ سکتے ہیں اس کے نگٹس رکھ سکتے ہیں اس کے دوسرے کیانا میں اس کا ہارٹ شوٹ رکھ سکتے ہیں یہ تھوڑا کڑک بھی بنے گا اور اس کی اور بہت ساری مختلف ریسپیز آپ کو بتائیے ضرور ٹرائے کیجئے گا وائٹ چکن میں پھر دوبارہ بھول رہا ہوں ان خاتون کا نام لینا بڑا زوری ہے کیونکہ انہوں نے بجوائی تھی میں دیکھتا ہوں ڈھونڈتا ہوں کہ ان کا نام پتہ لگ جائے بہت پہلے آج سے چار پانچ مہینے پہلے ہمارے پاس یہ ریسپیز بیجی گئی تھی اور ہم نے وہ بنائی تین میں سے ایک رہ گئی تھی وہ ہم نے آج بنا دی لیکن ان کا نام اور امپرناڈا ڈی فرائے کر لیے اور آون میں آج نہیں بنائے پہلے ہم آون میں اس کو بناتے رہیں اس دفعہ ذرا سموسے والا سٹیل کر دیا اور بیک بھی کر سکتے ہیں ڈی فرائے بھی کر سکتے ہیں دونوں بہت مزے کہیں میرے سے پوچھے ہوں اسے ڈی فرائے بہت مزے کہیں ہوتا ہی مزے کہیں بیکت بھی اچھا ہوتا ہے نوٹ بیڈ ہفتہ اتوار پندرہ اور سولہ فروری انشاءاللہ کراچی ایکسپو سینٹر مسالہ فیملی فیسٹیول ہونے جا رہا ہے ضرور تشریف لائیئے اور ہر سال کی طرح اس سال بھی ریکارڈ توڑیئے اٹینڈنس کے اور ہمارے سے آپ کی ملاقات ہوگی کوکنگ کی کلاسز ہوں گی ساتھ میں بہت فن مزے کا ایونٹ ہے ضرور اس کا حصہ بنیئے آپ سے لیتے ہیں انشاءاللہ کل دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کیلئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی